اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور آج کی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ میں موامر ہیں بھئی ناظرین ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشیوں سے برپور ہو خوش رہنا اور اپنی فیملی کے لیے خوشکوار زندگی کا حصول ہر ایک کا بنیادی حق ہے اس زندگی میں ہر انسان اپنے اپنے انداز سے خوشی تلاش کرتا ہے کوئی دولت میں خوشی تلاش کرتا ہے تو کوئی رشتوں میں کوئی مادی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتا ہے تو کوئی انسانوں میں مگر ایک بہت ہی عام سوال کیا آخر خوشی ہے کیا حقیقی خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے مگر یقیناً یہ کوئی نہیں جانتا کہ خوشی حقیقت میں ایک کیفیت کا نام ہے آج کل کے انسان ہمیشہ اپنا ماضی یاد کرتے ہیں اور ان باتوں کے لیے گمزدہ ہو جاتے ہیں جو گزر چکی ہیں کبھی مستقبل کے بارے میں سوچ کر پرشان رہتے ہیں اور کبھی خدشات میں گھیرے رہتے ہیں اور کبھی ایسے خدشات میں گھیرے رہتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں آنا ہی نہیں ہوتا آج کا انسان ماضی اور مستقبل میں جیتا ہے لیکن حال میں نہیں جیتا کوئی بھی مادی شاہ یا دولت پاکر ہم وقتی طور پر تو خوش ہو سکتے ہیں مگر ہم اصل خوشی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم صرف دنیاوی خوشی حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ خوشی ہمیں کبھی مطمئن نہیں کر سکتی سچی خوشی میں انسان دل سے سکون محسوس کرتے ہیں اگر ہم کو حقیقی خوشی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کو ہر اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا ہوگا ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں ہمیں اپنی خوشی بعد میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے مدنظر رکھنا ہوگا جب بھی ہم اپنی پرائیورٹیز اللہ تعالیٰ کے مطابق سیٹ کریں گے تو یقینا ہم حقیقی خوشی تک پہنچ جائیں گے سب سے پہلے اللہ اور اس کے بعد ہم اگر ہم اس دنیا میں خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش کرنا ہوگا ہمیں ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہوگا ہمیں ان کی تکالیف دور کرنی ہوں گی اور اس کے علاوہ ہم کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی کیونکہ ہر انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف اس کی زبان کی وجہ سے پہنچتی ہیں اگر انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ بہت ساری تکالیف اور مسائب سے بچ سکتا ہے حقیقی خوشی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تکالیف دور کرنے میں ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی خوش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تب ہی خوش ہوں گے جب ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر حبیر مزید ویڈیوز، سالترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے